اسلام علیکم میں ہوں رزوان باسد ایک قدیم محابرہ ہے کہ ہر اروج کو زوال ہے مگر ہر زوال زوال پر ختم نہیں ہو جاتا کچھ کو دوبارہ اروج ملتا ہے عموماً یہ لفظ داستان اروج و زوال لکھا جاتا ہے لیکن ہم صرف ان لوگوں کی بات کریں گے جنہوں نے زوال کے بعد پھر سے اروج پایا اور آج کی شخصیت ہے سلیم خان جی ہاں سلیم خان ہندی سینما کے سب سے باعزت لوگوں میں شمار ہوتے ہیں ایک جونئر ایکٹر کے طور پر شروعات کرنے والے سلیم خان جلد ہی رائٹر بن گئے اور ان کی ملاقات جعوید اختر سے ہوئی اور دونوں کی جوڑی بن گئی یہ جوڑی بھارت ہی کی نہیں شاید پوری دنیا کے سب سے کامیاب رائٹر جوڑی تھی ستر کی دہائی میں صرف سلیم جعوید کا نام ہی فلم کی سپر ہٹ ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا ان کے لکھے کردار خصوصاً ولن یادگار ترین ثابت ہوئے گبر سنگھ، بگیمبو، تیجہ، شاکال یہ سب نام آج بھی ذہنوں پر سبت ہیں قریب ڈیڑھ اشرے تک یہ جوڑی کامیاب فلمیں دیتی رہی مگر ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے 1983 میں فلم شکتی کی ریلیس کے بعد دونوں باہمی رضا مندی سے الہتا ہو گئے جعوید اختر نے گیت نگاری کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا مگر سلیم صاحب نے وقت کے تغیر کے آگے ٹھہر نہ سکے سلیم خان کو کام ملنا بند ہو گیا شاید پروڈیوسرز کو لگتا تھا کہ جوڑی کے بغیر ان کی لکھی فلمیں دیکھنے کوئی نہیں آئے گا اپنے مشکل وقت کو یاد کرتے ہوئے سلیم خان کہتے ہیں ایک وقت تھا جب میں اپنے گھر آنے والے فون کال سے پریشان تھا اس لیے اکثر فون کو کریڈل سے ہٹا کر سائٹ پر رکھ دیا کرتا تھا کہ کوئی مجھے تنگ نہ کرے پھر ایک ایسا وقت آیا جب میں فون اٹھا کر چیک کرتا تھا کہ کہیں خراب تو نہیں ہے جو کسی کی کال نہیں آ رہی یہ سلسلہ قریب تین سال چرتا رہا پھر مہش بھٹ نے اپنی فلم نام سلیم صاحب سے لکھوائی جو بڑی کامیاب رہی اگلے سال انٹرنیشنل ڈائریکٹر شیکھر کپور نے جاوید اختر اور سلیم خان کو منع لیا کہ وہ ایک بار پھر ساتھ کام کریں ان کے لئے کہ فلم میسٹر انڈیا بے حد کامیاب رہی اس کے بعد ان دونوں نے چند اور فلمیں ساتھ لکھی مگر سلیم صاحب جانتے تھے کہ وہ برا وقت پھر سے آ سکتا ہے لہٰذا انہوں نے عزت سے ریٹائرمنٹ اختیار کر لی اور جاوید صاحب ایک بار پھر گیتنگاری سے منصوب ہو گئے سلیم خان ثابت قدمی کی آلہ مثال ہیں ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں